موسیقی پھر تیسی دفعہ جب دستک ہوئی تو نبی الاسلام فرمایا آپ جو کوئی آئے نا اسے جنت کی بشارت دو لیکن ان مسیبت اور پرشانیوں کے ساتھ جن سے اس کو گزرنا پڑے گا تو کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو حضرت عثمان تھی اور میں نے کہا کہ رسول اللہ نے آپ کے بارے میں یہ کہا کہ جنت ہے لیکن آپ کی جنت تکلیف کے ساتھ جوڑی لیے تو انہوں نے کہا میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں ان فطروں کے اگرے ہیں اسی کا ایک طریق صحیح بہاری میں ہے اس میں اسی طرح یہ الفاظ ہے پہلے حضرت عبو بکر آئے پھر حضرت عمر آئے اور اس میں یہ الفاظ ہے کہ نبی الاسلام ایک کوئے کی مڈیر پر بیٹھے ہوئے تھے فرانے زمانے میں وہ کوئے ہوتے تھے ابھی بھی آپ دیکھیں بڑے کوئے ہوتے ہیں کلورتاس میں بنے ہوئے ہیں تو اس کی جو بار مڈیر نکلی ہوتی ہے دیوار چھوٹی سی اس پہ آپ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے تو پہلے حضرت عبو بکر کو جنت کی مشارت بھی لی نبی الاسلام نے ان کو اپنے دائیں جانے میں بٹھا لیا حضرت عمر کو اپنی بائیں جانے میں بٹھا لیا جب حضرت عثمان اندر اینٹر ہوئے تو جگہ ختم تھی تو حضرت عثمان نبی الاسلام کے سامنے مڈیر پر آ کے بیٹھ لیا تو راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے اس حدیث سے یہ ریزرٹ نکالا ہے کہ ابو بکر عمر کی قبریں رسول اللہ کے ساتھ بنے گی اور حضرت عثمان کی قبر نبی الاسلام کے ساتھ نہیں بنے گی وہ سامنے بنے گی یہ راوی نے بعد میں جب قبروں کے بعد ڈیسائیڈ کیا یعنی میں جو تابعیت ابتابی ہے اور سر واللہ سیدنا عثمان کی قبر نبی الاسلام کی قبر مبارک کی سیدھ میں بالکل سیدھ میں بقیہ غرکت قبرستان کے اندر بچھوٹا ہے اور چاندے قبریں جو باقی ہیں نا اس وقت اپنی صحیح فارم کے اندر سنت کے مطابق ہے یعنی وہ بہت اونچی نہیں ہے گرد گرد وہ پتھروں کی فصیل بنی ہوئی ہے چھوٹی سی وہ ایک بالیس جو اجازت ہے صحیح بخاری میں اونٹ کی کوہان جتنی اور بالکل ڈومینٹ جگہ کے اوپر ہے وہ سامنے وہ ارد گرد اس کے کوئی اور قبر بھی نہیں ہے ڈومینٹ جگہ پہلے تو خیر سلطت عثمانیہ کے دور میں مزار بھی اس پہ بہت بڑا بنا تھا آپ کو پرانی تصویر مل جائیں گی ایٹین ایٹی سکس کی وہ تو پھر سعودی کو مندر تڑوائے ظاہرہ وہ خلاف سنت مزار بنے ہوئے تھے تو وہ یعنی سیدن عثمان کی قبر بالکل صحیح سنہ سے چلتی آ رہی ہے اور یہ چکے حدیثیں میں نے پڑھی ہوئی تھی میں نے کافی دفعہ سیدن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پہ عشق بارک آنکھوں کے ساتھ حاضری دی ہوئی ہے الحمدللہ سیدن عثمان کی قبر پہ میں یاد ہے میں اشراع کے بعد ایک بار گیا نا تو مجھے اچانک یہ حدیث یاد آئی نا تو میں نے انہی وہ قبر کے پاس کھڑے ہو گئے روزہ شیف کی طرف دیکھا نا تو بالکل ایکزیک سین میں وہ قبر ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو سبر دیا حالانکہ آپ دیکھیں کہ شروع میں اسلام کو ملکتا پہلے دس مسلمانوں میں سے ہیں سیدن عثمان حضرت عبو بکر صدیق کے یہ بڑے بیسٹ فرنڈ تھے ان کی دعوت سے اسلام کو ملکتی ہے اشرا مبشرا دس جندتی صحابہ میں سے پانچ ایسے ہیں جو حضرت عبو بکر صدیق کی دعوت سے مسلمان ہوئے ہیں ان میں سے ایک حضرت عثمان ہے یہ پہلے دس مسلمانوں میں سے ہیں پھر آپ کے لئے فضیلت یہ ہے کہ نبیل اسلام کی دو بیٹی ہیں آپ کے اقت میں زمن و رین کا لکب اس لئے ملا دو نوروں والا نبیل اسلام کی آنکھوں کا نور اسے وہ دوسرے نور والے مسئلے کے کالنے شروع کر دیتے ہیں یہ نور جو ہے وہ جو ہے نا وہ محاورتن لفظ استعمال بہت ہے فیزیکل نور نہیں ہے بیسے تو ہم نبیل اسلام کو نور مانتے ہیں نور ادایت ہیں میرے اس کے بھی کلک ہے اندار صلی اللہ کا شاہداؤں و مبشروں و ندیرہ و داعیاں اللہ بیئذنی و سراجم و نیرہ تو مانتے ہیں چمکا دینے والا سورج اور نبیل اسلام اسلام کے داماد ہونے کا ذکر سیدنا عثمان کا یہ آپ کو ناجر بلانا میں مولا علی کا خطبہ بھی مل جائے گا جس میں حضرت عثمان کو انہوں نے جو سمجھانے کے لیے آئے تھے کہ بھی تمہاری اس طرح شکایتیں کے وطنوں کی آ رہی ہیں اور پھر اس نے انہوں نے کہا کہ بھئی ابو بکر اور عمر کے جو معاملات تھے اس سے زیادہ تمہیں احتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ نبیل اسلام کے ساتھ تمہارا دامادی کا رشتہ بھی ہے یہ ناجر بلانا میں شیعہ کے ہاں خطبے بھی موجود ہیں اور اشرا موشرا میں بھی شامل ہیں جو ابو دعوت ترمزی میں حدیث ہے دس بندوں کو ایک مجلس میں نبیل اسلام نے چندک کی بشارت دی اس میں پہلے چار خلفہ راجدین ہی ابو بکر عمر عثمان علی چار خلفہ راجدین اس کے بعد تلحہ زبیت عبد الرحمن بن عوف سعد بن عبی مقاس اور سید بن زید ابو عبیدہ بن جرہ تو یہ دس لوگوں کو ایک مجلس میں جنت کی بشارت دی اس میں بھی سید بن عثمان چاہتا ہے اور سید بن عثمان کو تو جنت کی بشارت کئی دفعہ میں لی رہی ہے جامعہ ترمزی میں مصند آمد میں حدیث موجود ہے جب باغیوں نے ان کو گھیر لیا محصور کر دیا آج میں اس ٹاپک کی طرف ہی چل رہا وہ اقلادہ سے ایک سٹوری ہے در پھر کئی اور چیزیں بھی آئیں گی میں وہ مزاکر کرا نہیں کرنا چاہتا سید بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کو مسجد میں جانے سے روک دیا میٹھا پانی آپ کے گھر پہنچنے سے روک دیا گیا تو آپ گھر کی چھت پہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے خطاب کیا جو لوگ وہاں پہ ان کو گھیرے ہوئے تھے ترمزی میں یہ پورا ڈیٹیل خطبہ موجود ہے مشکات میں آلماست آپ کے ساری حدیثیں حضرت عثمان کے چپٹر میں آپ کو تیسی جل میں مل دیں تو ان کا لوگوں میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں اور اسلام کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ نبی الاسلام جب مدینہ شیف حجرت کر کے آئے تھے تو مسلمانوں کے لئے میٹھے پانی کا کھوہ نہیں تھا اور نبی الاسلام نے کہا تھا کہ کون ہے جو کھوہ لے کر وقت کرے اور جنت میں سے بہتر کھوہ لے لے تو میں نے اپنے حلال مال سے وہ کھوہ خرید کے وقت کیا تو سب نے کہا کہ ہم گوائی دیتے ہیں کہ آپ کے لئے بشارت ہے کون گوائی دے رہے ہیں جو مخالفین ہیں پروٹیسٹ کرنے آئے ہیں اس سے بہتر لی کہ وہ لوگ تھے جن کو یہ باتیں پتا تھیں سہابہ ہی تھے بیچ میں اور لوگ بھی مکس تھے لیکن سہابہ بھی تھے بدری سہابہ بھی تھے اختلاف رائے تھا وہ علاقہ سے ایک ٹاپک ہے یوٹیوب پہ میں رکلی پہ شہادت عثمان کے اصلی اسباب کیا تھا عبداللہ ابن عثمان والا تو معاملہ ہی ذرا ایک ڈیفرنٹ کہانی بنا کر اس پر ڈال دیئے وہ علاق چیز تھے پھر سیدر عثمان نے کہا کہ تمہیں یہ یاد نہیں ہے کہ مسجد نبی کی توسیع کی باری ہے تو نبیل اسلام نے فرمایا کون ہے جو مسجد نبی کے لیے زمین لے کے وقت کرے توسیع کے لیے کہ جنت میں اس سے بہتر اسے اللہ تعالیٰ کتا عطا فرمائے تو میں نے اپنے مال میں سے وقت کیا تھا اور مجھے جنت کی بشارت ملی بلکل ایسا پھر ان کا جو جیش العسرہ تھا تنگی والا جہاد یعنی تبوک جہاں پہ جہاد فرض ہو گیا تھا ہر مسلمان کیونکہ رومان امپائٹ سے ٹکرانا تھا تو نبیل اسلام نے جب چندے کی اپیل کی تھی تو میں نے ایک ہزار دینار نبیل اسلام کی جھولی میں ڈر را کے ڈالے تھے اور نبیل اسلام اپنے مبارک ہاتھوں سے یوں ان کو الٹ پلٹ کرتے تھے اور کہتے تھے اسمان جنتی آج کے بعد جو مرضی کریں تو انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں سر یہ ایک ہزار دینار آپ کیا سمجھ رہے ہیں کتنی رقم ہوگی کیلکولیٹ کر کے دیکھئے گا بیس دینار ساڑھے سات تولے سونا ہوتا تھا تو ساڑھے سات تولے کو پچاس سے ضرب دیں اور چار سو کے قریب بلکہ اس سے بھی زیادہ پچاس سو ضرب دیں سات سو سیون زیرو زیرو تھری فیفٹی اور اوپر آڑا بھی کر لیں تقریباً چار سو کے لئے ساڑھے تین سو زیادہ بنے گا نا ساڑھے ساتھ ہے پونے چار سو قریب سمجھ لیں پونے چار سو تولہ سونا اور آج سکر کیا ریٹ چل رہا ہے ستر زارہ ہے تو یہ ڈائی کروڑ سے زیادہ رقم بنتی ہے آج اگر ستر لگائیں گے تو جا کے گارے ساتھ کر لیجئے گا ڈائی پونے تین کروڑ رقم بنتی ہے جو حضرت عثمان نے غزوِ طبوک کے موقع پڑھ دی اور نبیل اسلام نے جنت کی پہلے انہوں نے کہا ہاں جی بلکل آپ کو جنت کی بشارت ملی تھی اس بات پہ انہوں نے کہا تم مجھے اب یہ بھی بشارتیں کی نوازیں جا رہے تھے اور حضرت عثمان کہہ رہے تھے دیکھو مسجد میں نے وف کی مجھے مسجد میں نواز نہیں پڑھنے دے رہے ہو کونہ میں نے لے کے دیا اور مجھے میٹھا پانی نہیں مجھے کڑوا پانی بھینا پڑھتا ہے مجھے تم پانی تک نہیں جانے دے رہے ہو اور تم مان بھی رہے ہو ان چیزوں میں مجھے جنت کی بشارت ملی پھر نظر عثمان نے چوتھا اور آخری سوال کیا کہ کیا تمہیں یہ عدیث نہیں پہنچی ہے اور یہ عدیث بہاری میں بھی ہے ترمزی کا یہ والا حصہ کہ نبیل اسلام ایک دفعہ گارے پہاڑے ہرا کے اوپر چڑے ہرا پہاڑ کے اوپر حضرت ابو بکر عمر اور حضرت عثمان یہ ساتھ تھے نبیل اسلام چار بندے تھے یہ ٹوٹل تو پہاڑ جو ہے وہ جھوم پڑا ہلنا شروع ہو گیا وہ تو بہاری مسلم ندیس ہے ہرا ایک پہاڑ ہے لیکن ہم سے محبت وہ اہد اہد پہاڑ کے بارے میں اہد ایک پہاڑ ہے وہ ہم سے محبت کرتا ہے ہم بھی اس سے محبت کرتا بعض روایتوں میں اہد کا ذکر ہے بعض میں ہرا کا ذکر بالا الٹی میٹی یہ ہے کہ نبیل اسلام نے فرمایا کہ اے پہاڑ تھم جا اس وقت تجھ پہ ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید ہیں دو شہید کون حضرت عمر اور عثمان جو مسلم کی حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ حضرت علی بھی تھے طلحہ بھی تھے زبیر بھی تھے تو نبیل اسلام نے فرمایا کہ اس وقت تجھ پر انبیاء شہداء اور صدیق کے علاوہ کوئی نہیں ہے اس سے یہ بھی نبیل اسلام نے غیبی خبر دے دی کہ یہ باقی سارے شہید ہونے والے ہیں حضرت علیہ بھی شہید ہوئے ہیں جنگہ جمل میں حضرت زبیر بھی اور مولا علی بھی اور سیدن عثمان بھی تو انہوں نے کہا ہاں آپ کو شہید ہونے کی خبر دی تھی تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا میں نے تم سے یہی منوانا تھا کہ نبیل اسلام نے مجھے شہید کہا ہوا ہے میں شہید ہوں لیکن خیر ترمزی میں تو ادھر ہی ہے باقی آپ تاریخی روایتیں پڑھیں گے اور باقی کتابیں دیکھیں گے اس میں آپ کو ملے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت یہ باتیں ساری سہی ہیں لیکن اب آپ مجھے چکے ہیں نہیں وہ جسے ہمیں بھی کہتے ہیں کہ حضرت باتیں تو آپ کی ٹھیک ہیں لیکن لیکن کے بعد بھی اس طرح کی باتیں چکے ہو جائیں تو یہ نہیں بدکسپتی جب کسی پہ چھائی ہو برنہ دیکھیں ایک شخص جس کی بیاسی سال عمر ہے اور اس کی زندگی پوری قربانیوں سے تعبیر بھری پڑی بھی ہے کہیں بشری تقاضے کے تحت کوئی مس ہینڈل تو اسے ضرور ہو سکتا ہے لیکن آپ اس کی نیت کے اوپر یا آورال پوری زندگی کو تو زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کہا سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ جو ایران بالوں نے فلم بنائی ہے مختار سخفی پہ اس میں بھی جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور شیعان علی کا اختراب دکھا ہے وہ اسی بات پہ کہ آپ نے خلفاء کے طریقے کو چھوڑا اور اس میں وہ تینوں خلفاء کو رسپیکٹ دے پھر حضرت علی علی علیہ السلام کی زندگی کے آخری دس سال پہ ایک فلم ہے بائیس قسطوں پہ امام علی علیہ السلام اس میں انہوں نے حضرت عثمان کا بھی چونکہ ان دس میں سے سمجھ لیں چار پانچ ساتھ حضرت عثمان کے بھی خلافت کیا حضرت عثمان کا بھی انہوں نے بڑا پوزیٹیف گریکٹر دکھایا ہے اور یہ بتایا کہ اصل کلپرٹ جو ہے وہ مروان بن حکم تھا حضرت علی حضرت عثمان کو سمجھاتے تھے تو پھر وہ اپنے فیصلوں کو بھی ریورٹ کرتے تھے یعنی ان کی نیت میں تھی تھا لیکن ظاہر ہے کہ وہ ایک حضرت عمر والی منیجریل سکیل نہیں تھی سیونٹی ٹوئیئرز کی عمر نے چکے خلیفہ بنائے گئے تھے ایک ایجٹ تھے تو بارل ایٹی ٹو ایٹی ٹیئرز ایج ہے اور ایک شخص نے پوری زندگی یعنی اسلام قبول کیا تو ان کا چچا ان کو مارا کرتا تھا کہ اتنی تکلیفیں کاٹنی ہیں سابقون الاولون میں سے تو آخری وقت میں آکے کیوں انہوں نے ایسا کرنا تھا کہ وہ نفس کے ہاتھوں مغلوب ہو جاتا تھا جن کی پوری زندگی اسلام کی اکتبات کرنی اور نبیل اسلام نے کئی مواقع پر انہیں جنت کی بشارت بھی بھی بالوں نے اپنے سیلف ڈیفینس میں کچھ بھی نہیں کیا ورنہ تین سو بندے کو اٹھانا کو مسئلہ نہیں تھا لیکن وہ چاہتے تھے مدینہ تو رسول میری بدا سے خون نہ بہن